جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے کہا فروغ نصیم نے حمایت کی وزیر آزم امنان خان نے کہا کہ ہم مت کریں آپ کر سکتے ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں انکشاف کہا انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایف آئی اے کے ذابطہ کار میں ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ کام سپریم جوڈیشل کانسل کا ہے بشیر میمن نے کہا کہ پولس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہے وہ بھی ایک جج کے خلاف بشیر میمن نے بتایا کہ ان پر مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہا گیا کہ مریم نے پریس کانفنس کر کے ایک جج کو دہشت زدہ کیا جب جج دہشت زدہ ہو گئے تو دہشت گردی کا پرچہ تو بنتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں ہے اسی طرح قاتون اول کی تصویر جاری کرنے پر بھی دہشت گردی کا کیس بنوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی نظر سانی کی درخواست پر فیصلہ فرشائند ہے احتساب کا آغاز وزیر آزم سے ہونا چاہیے سپریم کورٹ پر حملے کی نیت سے ریفرنس آگے بڑھایا گیا ریفرنس کا ایک مقصد ہر آزاد جج کو خوف زدہ کرنا بھی تھا صدر عارف علوی اپنے منصب پر رہنے کا اخلاق کی جواز کھو چکے ہیں فوری مصطافی ہونا ہوگا شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کو عہدت سے ہٹا کر ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں سابق بی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ ان پر نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز شاہد خاکہ نباسی رانہ سناولہ مریم اورنگ زیب خواجہ آسیف، خرشید شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکر، اسفندیار ولی اور امیر مقام کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا جب اعتراض اٹھایا گیا کہ گرفتاری کے لیے ثبوت ہونے چاہیے تو کہا گیا کہ فلحال پکڑ لو بعد میں دیکھیں گے، ریمانڈ لیں گے، پھر عدالت میں اس کو ثابت کریں گے جی او نیوز کے پروگرام آرشہ آسیف خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بشیر میمن نے کہا کہ خود وزیر آزم نے انہیں کہا کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ اعتراضات کرتے ہیں جس پر انہیں جواب دیا تھا کہ سعودی ریب میں بادشاہت ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے صرف گرفتار نہیں جرم بھی ثابت کرنا ہوتا ہے وزیر آزم عمرانقہ نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین سمیت کوئی بھی ذمہ دار نکلا تو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا ساری کارروائی بلا انتیاز ہوگی، اگر کسی کا خیال ہے کہ دباغوں میں آ کر تحقیقات روک دیں گے تو وہ غلطی پر ہے وزیر آزم نے سینیٹر علی زفر کو ہم خیال گروپ کے تحفظات سننے کے لیے نامزد کر دیا علی زفر کی نامزدگی پر راجہ ریاض کا اعتراض وزیر آزم نے مسترد کر دیا جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ شگر سکینل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر ازواند کو تبدیل کر دیا ہے اب شہزاد اکبر کا بھی شگر سکینل سے کوئی تعلق نہیں اب بیریسٹر علی زفر اس کیس کو دیکھیں رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کسی اور کو نہیں خود کو اینارو دے رہے ہیں ان کے اپنے عرقین جانتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑ سکتے عمران خان اپنی ٹوٹتی جماعت کو طفل تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ نون لیگ کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے عوام کشمیر میں جھرلو پھرنے کے بھرپور مضاہمت کریں گے مریم نواز نے اب سار عالم پر حملے کی مضمت بھی کی امریکی فوج کی سنٹرل کمانڈ کے سر براہ جنرل میکنزی نے کہا ہے کہ افغانستان میں القائدہ اور دولت اسلامی کے دوبارہ منظم ہونے سے سب سے زیادہ پریشانی پاکستان کو ہوگی افغانستان سے امریکی فوجی انخلہ کے بعد دہشت درد کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک میں فوجی اڈے بنانے اور تیارت آئینات کرنے کے معاہدے پر سنٹرل کمانڈ اور امریکی سفارتکار کام کر رہے ہیں حتمی فیصلہ امریکہ قومی سطح پر کرے گا ریاست مخالف بیان کا مقدمہ زمانت خارجونے پر نون لی کے جعوی لطیف لہور سے گرفتار جعوی لطیف کی گرفتاری کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا قائد ازبی اختلاف شہباد صدیف کی جعوی لطیف کی گرفتاری کی شدید مزم جالی اکانٹس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب روپے کی بدنوانی کا ریفرنس دائر آصف علی زرداری اور مشتاق احمد کو منظم نامزد کیا گیا اسلام آباد کے حتصاب عدالت میں دائر کیے گا ریفرنس کے مطابق مشتاق احمد اور نجی سسائٹی کے درمیان آٹھ آشاریہ تین عرب روپے کے غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی کراچی کے پوش علاقے میں آٹھ آشاریہ تین عرب روپے سے جائدادیں خریدی گئیں جائدادیں آصف علی زرداری کی ملکیت ہیں ملزم مشتاق احمد دوزار نو سے دوزار تیرہ تک ایوانس صدر میں سرکاری ملازم رہے کہا جاتا ہے کہ مشتاق احمد موڈل آیان علی کی گرفتاری کے وقت ائرپورٹ پر موجود تھے پندرہ جون تک ملک میں کوئی امتحان نہیں ہوگا او لیول اور ای لیول کے امتحانات بھی ملتوی وزیر تاریم شفقت محمود کا اعلان کہا نوی دسوی اور گیاروی باروی کے امتحانات جولائے اور اگست تک جا سکتے ہیں او اور ای لیول کے امتحان اب اکتوبر اور نویمبر میں ہوں گے بعد میں سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ ای ٹو کے جو طلبہ کسی بھی وجہ سے موجودہ شیڈیول پر انتحان دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں وفاقی کابینہ نے کرونا ویکسین کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی کرونا مریضوں کو آکسیجن کی فرہامی یقینی بنانے کیلئے اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھی آپریشن بند انسی او سی کا کہنے کے عید کی تاتلات میں صوبوں اور شہروں کی درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ بند رہے گی ملک میں آٹھ سے سولہ مئی تک سیاحت پر مکمل پابندی لگا دی گئی سیاحتی مقامات اور اردگرد تمام ریسٹورانٹس پبلک پارکس اور ہوتیلز مکمل بند رہیں گے سیاحت پر پابندی دل فطر کی چھٹکیوں کے دوران بھی رہے گی مری گلیات سوات اور کالام جانے والی سڑکے بند رہیں گی ملک میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت برقرار ایک دن میں مزید ایک سو بیالیس افراد انتقال کر گئے مزید چار ہزار چار سو ستاسی کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شہرہ دس فیصد سے زیادہ رہی ملک بھر میں گوشتہ روز تین تالیس ہزار نو سو اکیاسی افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ٹیسٹ مصبتانی کی سب سے زیادہ شہرہ لکھی مروت میں سر سر فیصد رہی بنیر میں اٹھاون فیصد، مردان سینتالیس، باجوڑ تائیس، پشاور گیارہ، لہور میں اٹھارہ فیصد پنجاب میں چودہ فیصد، ہیدر آباد تائیس فیصد، بلوچستان ساڑھے بارہ فیصد اور اسلام آباد نے مصبت کیسز کی شہرہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کے باعث پنجاب اور قیبر پختونکا کے اسپتالوں پر شدید دباؤ ملک بھر میں پات سو ننیانوے مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں گرجنوالہ میں اٹھاون فیصد، پشاور میں اٹھاون فیصد، مردان میں تہتر اور لہور میں انہتر فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال گرجنوالہ کے اٹھاون فیصد، مردان سرسر، راول پنڈی میں اٹھاون فیصد، اوکسیجن بیٹس پر مریض زیر علاج پنجاب کی انصداد کرونا کابینہ کمیٹی نے ویکسین کی خریداری کی اصولی منظوری دے دی ویکسین خریداری کے لیے ڈیڑھ ارب روپے مختص کر دیے گئے پنجاب میں جم بھی بند کرنے کا فیصلہ اسپتالوں میں الیکٹیو سرجیری بند کر دی گئی دفاتر میں پچاس فیصد عملہ حاضر ہوگا مول بھر میں چالیس سال یا سے زیادہ عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن آج سے ویکسین لگائی جائے گی پھر فاقی وزیرہ صد عمر کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ سال کے عمر والے ریجسٹریڈ افراد کو ویکن ویکسینیشن کی اجازت دی دی گئی ہے پھر شاور میں کرونا ویکسینیشن کے لیے بزرگ شہریوں اور خواتین کی اقتارے ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے ملک میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ کامی سطح پر بننے والے وینٹی لیٹرز کام کے ہیں یا نہیں حکومت کے سابق اور موجودہ وزیر سائنس آمنے سامنے آگئے شبلی فراز نے کہا کہ وینٹی لیٹر کے سولہ فنکچن ہوتے ہیں ہمارے یہاں بننے والے وینٹی لیٹرز ابھی اس میار کے نہیں ہیں ان کے صرف چار فنکچن ہیں فواد چوہتری بولے شبلی فراز کو شاید ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا انہیں وینٹی لیٹرز بنانے والی کمپنی سے بریفنگ لینی چاہیے کراجی کے حل کے اینے دو سانچاس میں زمین انتخاب میں ایک دن باقی الیکشن کمیشن کی پریزائرنگ افسران کو موبائل فون لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت پولیس اور رینجرز اہلکار انتخابی سامان کی وصولی اور انتخاب مکمل ہونے کے بعد واپسی تک پریزائرنگ افسران کے ساتھ رہیں گے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اینے دو سانچاس میں انتخاب سے بھاگنے کے بہانے مسترد کر دیے علاقے میں رات و رات سڑکے بن رہی ہیں پی ایم ٹیز رکھی جا رہی ہیں پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں آج سڑکے بنا رہے ہیں تو پہلے بھی بنا سکتے تھے ووٹ پڑے گا ملک بڑھے گا کراچی کے حلقہ اینے دو سانچاس کے عوام زمنی انتخاب میں لازمی ووٹ ڈالنے کے لیے پورازم تین مختلف سرویز میں عوام کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کو تیار گیلپ پاکستان کے سروی میں تیراسی فیصد اپسوس کے سروی میں تیہتر فیصد اور پلس کنسلٹنٹ کے سروی میں پچپن پیسے فیصد افراد نے انتیس اپریل کو ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا گیلپ پاکستان اور اپسوس کے سرویز میں عوام کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کے سرگرمیوں کو نوٹس کیا پلس کنسلٹنٹ کے سروی کے مطابق پاکستر زمین پارٹی نے عوام کو اپنی جانب متوجہ کیا آپ اپنی جماعت کو ووٹ کیوں دیں گے کراچی کے حلقہ اینے دو سانچاس کے زمنی انتخاب میں ووٹرز نے اپنے ووٹ کی وجوہات سامنے رکھ دیں نون لیگ کو ووٹ دینے کی وجہ ترقیاتی کام ہے گیلپ پاکستان کے سروی میں نون لیگ کے 38 فیصد ووٹرز کی رائے پلس کنسلٹنٹ کے سروی میں 33 فیصد نے نون لیگ کو مہنگائی کے خلاف اقدامات پر ووٹ دینے کی وجہ بتائی پی ٹی آئی کے 35 فیصد ووٹرز نے کہا کہ وہ اس لیے اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے کہ وہ اچھی پارٹی ہے پلس کنسلٹنٹ کے سروی میں 22 فیصد نے کہا کہ ملکی حالات بہتر کرنے پر وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے پلس کنسلٹنٹ کے سروی میں پاکستان سرزمین پارٹی کے ماضی کی کام پر 44 فیصد ووٹرز انہیں ووٹ دینے کو تیار کرونا کے کہر نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا مزید تین لاکھ بیس ہزار مریض سامنے آگئے ستائیس سو سے زیادہ جان سے گئے چوویس گھنٹے مسلسل آخری رسومات کی وجہ سے شمشان گھاٹوں کی بھٹیوں کی لوہے کی گریل پھگلنے لگی اوکسیجن کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے سٹریچرز بھی کم پڑ گئے بستر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو گاڑیوں اور اکشو میں اوکسیجن لگائی جانے لگی سٹریچرز نہ ہونے کی وجہ سے ایک وارڈ سے دوسرے میں منتقل کرنے کے لیے سکوٹر کا سہارا لینا پڑ گیا عالمی دارے صحت نے صورتحال گم بھیر قرار دے دی برطانیہ سے طیبی امداد کی کھیب بھارت پہنچ گئی سرزلینڈ نے بھارت کو ہائر رسک ممالک میں شامل کر دیا اردن، تھائیلنڈ کے بعد بیلجیم اور فلیپینز کی بھی بھارت سے آنے والی پروازوں پر پابندی اور آسٹریلیا کی بھارت سے مسافر پروازوں پر پندرہ مئی تک پابندی سپین نے بھارت سے آنے والوں پر قرنطینہ لازمی کر دیا لوگ ڈاؤن کا حکم دینے کے بجائے لاشوں کے ڈھیر دیکھیں گے برطانوی وزیر آزم کے کرونا لوگ ڈاؤن اور امواد سے متعلق مبینہ بیان پر تنازہ بورس جونسن کی تردی کہا انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا لوگ چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور بھارت میں کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے پیشن نظر آسٹریلیا نے بھارت سے فلائٹ آپریشن پندرہ مئی تک ملتوی کر دیا ممبئی انڈینز سے کھیلنے والے کرس لین نے کرکٹ آسٹریلیا سے آئی پیل کے اختتام پر کھلاریوں کی وطن واپسی کے انتظامات کرنے کی درخواست کی تھی تین آسٹریلی کھلاڑی انڈریو ٹائے کین ریچرڈسن اور ایڈم زیمپا آئی پیل سے دست بردار ہو گئے ہیں